بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدہ ومسلیہ ومسلیم اما بعد نہایت خوشی اور مصرد کی بار ہے ابھی ابھی ناچیز نے سنا ہمارے اہل سنت والجماعت کے معزز ہستی تحریک الابائق یا رسول اللہ کا چیارمن مفقر اسلام محترمی و مخلصی ڈاکٹر محمد اشتراف عاصیب جلالی صاحب کے زیر انتظام آئندہ چھے مارس دوہزار اکیس بعد نماز مغرب سرات مستقیم انیوارسٹی گراؤن لاہور رزانگر میں وحدت امت کنفارنس کائن قاد ہونے والا ہے میں نہایت مشکور ہوں اور تحریک الابائق یا رسول اللہ کے منتظمین انتظامیہ کا شکر گزار ہوں بارگاہ رب العزت میں شکر گزار ہی کرتا ہوں کہ اللہ تمہارکو تعالیٰ اپنے رحم کرم سے حبیع پاک رحمت دو عالم جان دو عالم شفیل امام سرور دو جہاں سلطان کونین حضور اکرم رسالت محب صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے صدقے جملہ انبیاء اکرام اولیاء ازام خلفاء راشدہ اشرہ مبشرہ پنجتن پاک انصار مہاجرین تابعین اتباع تابعین مشایخ ترائی کے حق کا جملہ عارفین کاملین کے صدقے اس وحدت امت کا انفارنس کو اللہ تعالیٰ عجیم شان کامیابی عطا فرمائے اور وحدت امت انفارنس کا انتظامیہ کمیٹی منتظمین اور شرقہ جتنے بھی فرض اندار توحید متبعین اہل سنت اس کام فارس میں شرکت کریں گے میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو عظیم کامیابی انعائد کرے اور ہم سب کو اہل سنت والجماعت اور مشایخ خضرات کے نقش قدم چلنے کی توفیق اتا کریں توفیق انعائد بخشے یہ جو آج اکال جو فتنہ فساد کا دور ہے دور فتن ہے فراق ماطلہ کا فراق ماطلہ کی ساجش چاروں طرف جاری ہے منکرین اہل سنت مخالفین جتنے بھی گستا خان رسول گستا خان اولیاء اکرام دنیا کے گوشے گوشے میں ساجش کرتے ہیں مسلمانوں کے درمیان فتنہ فساد بھرپا کرنے کی ناجائز ناجائز کوشش میں مقتلع ہے اللہ تعالیٰ ان کی ساجش سے ان کی فتن سے ان کی چالبازی سے یہ اہل سنت والجماعت کے مطبعین کو تحفظ فرمائیں ہم سب کو تاکت دوس فرمائیں ان کی چالبازی سے حفاظت کرے یہ دعا مانگتا ہوں اور ناچیس بنگلدیش چیتہ گنگ جامعہ حمدیہ سنیہ اہل سنت کا مرکزی ادارہ جامعہ حمدیہ سنیہ کے اساتحزہ اساتحزہ اکرام طلبہ موابنین مددگار سب کی طرف سے بمگلہ دیش کے اہل سنت والجماعت کی طرف سے شکریہ عادہ کرتا ہوں اور یہ جو ہمارے تحریک لبائے کے رسول اللہ کا چیارمن ہمارے نہایت قابل قدر دوست مفقر اسلام دکتر محمد اشرف عاصف جلالی اور ان کے ساتھ ہی جو ہے سب کی خدمت میں قراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور اس کنفارس کی کامیابی چاہتا ہوں بارگاہ رب العزت میں دعا کرتا ہوں تاکہ اس کنفارس کے ذریعے امت مسلمہ کو ہدایر نصیب فرمائیں پھر دوبارہ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ